آپ سوچ رہے ہوں گے نا یہ موتھ وارٹرنگ ریسپی آخر کیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے افغانی چکن with گریوی تو اس کا گریوی بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے چلیے شروع کرتی ہوں بنانا افغانی چکن اسلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے میں یہاں پہ لی ہوں ساڑھے ساتھ سو گرام چکن جو کہ لیک پیس ہے اور تھائی ہے تھائی والا پیس اور لیک پیس میں نے یہاں پہ لیا ہے ساڑھے ساتھ سو گرام جس میں میں نے بہت ہی اچھے سے کٹ لگا لیا ہے اور یہ میں لیڈ لگا کے سائیڈ رکھ رہی ہوں اور ایک گرانڈ ڈیزار میں ہم لیں گے ایک موٹھی قریب دھنیا یعنی کہ ہرہ دھنیا آٹھ سے دس یا بارہ ہری میرش لیں گے ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ تیکھا کر سکتے ہیں اور دو میڈیم سائز کا پیاز لیں گے ہم موٹا موٹا کٹ کیا ہوا یہاں پہ 1 ٹیبل سپون لہسون اور 1 ٹی سپون ادرگ لیں گے ہم نمک لیں گے 1 ٹی سپون اور دہی لیں گے ہم 300 گرام یہاں پہ لیں گے ہم 1 ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل اور اسے بہت ہی اچھے سے گرانڈ کر لیں گے بینہ پانی کا یاد رہے کہ پانی نہیں ایڈ کرنا ہے دہی کا جو پانی ہے اسی میں بہت ہی اچھے سا پیسٹ بن جائے گا اور یہ سارا پیسٹ کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے چکن میں جس میں ہم نے چکن کٹ کر کے رکھا ہے تو اگر آپ کا بڑا بردن ہے جس میں آپ نے چکن لیا ہے تو آپ سارا یہ پیسٹ کو ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پہ میرا یہاں پہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے وجہ سے میں الگ سے تھوڑا سا رکھ دی ہوں سائیڈ میں گرینڈر جار کے اندر جو پیسٹ تھا ہمارا اور یہاں پہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ چکن جو ہے پورے اچھے سے اس پیسٹ میں ڈیپ ہو جائے ایک گھنٹے کے لیے ہم لیڈ لگا کے اسے فریز میں رکھ دیں گے اس سے پہلے ہم نے بہت اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے ہلا لینا ہے اور تاکہ یہ جو ہے نا بہت اچھے سے جزب ہو جائے سارا پیسٹ میں چکن ہمارا اور اندر سے بلکل جو سی اور ٹینڈر بنے تو ایک گھنٹہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ آدھا گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کم سے کم تیس منٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک فرائی پین میں گھی 3 ٹیبل سپون اور گھی جیسے ہی گرم ہو گیا بس اس طرح سے ہم نے چکن کو اٹھانا ہے اور اس میں فرائی کر دینا ہے بلکل اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں سامنے سے ایک ایک کر کے ہم نے چکن کو اس میں ڈالتے جانا ہے فرائی پین میں گھی کے اندر گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ اگر چاہو تو بٹر میں بنا سکتے ہو لیکن گھی میں یہ جو آفغانی چکن ہے نا یہ گھی میں ہی فرائی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آنے والا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ ایک ایک کر کے فلپ کر دیں گے بلکل اس طرح سے تھوڑا سا ڈارک اور زیادہ ہوگا اور یہاں پہ مقصد ہونا چاہیے کہ سکسٹی پرسنٹ ہی ہمارا چکن گلے فل کوک نہیں کرنا ہے ہمیں بس یہ براؤن سا جو اسپورٹس ہے یہ آ جائے براؤن کلر کا جو یہ گریل کریشان ہے یہ آ جانا چاہیے یہ دیکھیں بلکل اس پوائنٹ پہ ہم اسے بس فلپ کر کے اور اسے اب نکال دیں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا ہمارا افغانی چکن کا یہ چکن جو فرائی ہو رہا ہے بہت ہی زبردست یہ ریسپی بن کر تیار ہوتا ہے فرینڈ آپ میرے بتائے ہوئے ایک ایک ٹپس کے ساتھ بنائیے گا یہ چکن ایک بار جو ہم نے ڈالا تھا وہ نکل گیا ہے فرائی ہو کے سکسٹی پرسنٹ ہی کوک کرنا ہے ہمیں فل کوک نہیں کرنا ہے یاد رہے اس بات کا اور دوبارہ بیچ جو ہے نا دوسری بیچ میں نے اس میں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی کمپلیٹ ہوئی چکا ہے اسے بھی ہم نے فلپ کر کر کے دیکھ لینا ہے چکن فرائے ہو کے ریڈی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ریفائنڈ اوائل ایک کڑھائی میں 3 ٹیبل سپون اور اس میں دو تیز پتہ دو ہری الائچی اور چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہے ہمارا ہاف ہاف انچ کا ڈالچینی کا اور تین لونگ ہے یہ جو چکن میں ہم نے مسالہ کو کوٹ کر کے رکھا تھا وہ مسالہ اور گرائنڈر جار میں جتنا مسالہ تھا وہ سارا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چلا لیں گے ہم وہ مسالے کو جگھرات بھی انچ کی جہایی کی industry اور یہ ہم لیں گے حلدی بلکل تھوڑا سا ڈالچینی группی لوگ فکر ہوگے میں ڈالچنی fulfil اور یہاں پہ ہم لیں گے ڈالچینی پاورڈے سادا گلکی کا پولڈے ډالچینی پاورڈر اور ہری الائچی پاورڈر یعنی چھوٹی الائچی پاورڈر وہ ہم لیں گے تھوڑا سا بلکل ٹو پنچھ کے قریب یہ مسالہ جو ہے یہ اچھے سے بھن چکا ہے سارا مسالہ کو ایڈ کرنے کے بعد اور جب یہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھنا گیا اوائل پورا اوپر آ گیا تو ہم نے فرائی کیا ہوا چکن کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ پکے گا ہمارا چکن 40% جو باقی ہے 60% ہم نے فرائی میں پکایا ہے چکن کو اور جو بھی 40% باقی ہے وہ اس پوائنٹ پہ پک جائے گا یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا ہے کسوری میتھی ہلکا سا گرم کر کے کسوری میتھی اب جب بھی ایڈ کرو نہ تو ہلکا سا گرم کر لو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے آدھا گلاس کے قریب پانی ایڈ کیا ہے پانی آپ ضرور سے ایڈ کریں اتنا زیادہ گریوی نہیں رہے گا لیکن ابھی 40% ہمارا چکن جو ہے وہ گلے گا تو پانی وہ نورمل اچھا سا گریوی آ جائے گا یہاں پہ ہائی فلیم میں اور پھر لو فلیم میں کر کے ہم نے دس منٹ تک چکن کو پکانا ہے یہ دیکھیں ہمارا افغانی چکن بالکل تیار ہے کتنا خوبصورت اس کا رنگت ہے یہ دیکھیں آپ ہم نے افغانی چکن کو سرف کر لیا ہے آپ اسے پراتھوں کے ساتھ کھائیں گے بہت ٹیسٹی لگے گا امید فرنڈ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ پھر ملوں گی نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ اللہ حافظ